موسیقی توشہ خانہ کیس میں امران خان کی سزا موطل رہائی کا حکم جرمن پی ٹی آئی کے سزا موطلے کے ترخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے محفوظ فیصہ سنا دیا ہائی کورٹ نے پانچ اگست کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنایا گیا فیصہ موطل کر دیا امران خان کو ایک لاکھ روپے کے زمان تھی مچرل کے شما کرانے کا حکم دیا ذرائع کے مطابق شیرمن پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں سزا موطل ہونے کی صورت میں بھی اٹک جیل سے فوری رہا نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ اوفیشل سیکرٹ ایک کے مقدمے میں بھی بقاعدہ گرفتار ہیں اور تیس اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں عدالت نے تیس اگست کو چیرمن پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان کو رہائی کے لیے سائفر کانٹینٹ لیک مقدمے میں بھی زمانت کرانا پڑے گی ایف آئی اے انساد درشدگردی ونگ کی تفتیشی ٹیم نے چیرمن پی ٹی آئی کو بقاعدہ طور پر شامل تفتیش بھی کر رکھا ہے تفتیشی ٹیم چند دن قبل ہی اٹک جیل جا کر چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کر چکی ہے توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کے باوجود امران خان کی رہائی میں رکاوٹ آ گئی چیرمن تحریک انصاف امران خان کے توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کے حکم کے بعد ان کی رہائی میں ایک بڑی رکاوٹ موجود ہے چیرمن تحریک انصاف امران خان کی رہائی کی راہ میں سائفر کیس رکاوٹ ہے کیونکہ اس کیس میں امران خان پہلے سے ہی تیس اگست تک جیڈیشل ریمانٹ پر ہیں ارسام آباد کی سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابول حسنہ اپنے چیرمن تحریک انصاف کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج رکھا ہے اور عدالت نے انہیں تیس اگست کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا ہے عالی عدلیہ سے پیغام ملے تو ماتحت عدالت اور کیا کرے شہباز کا امران کی سزا موطلی پر رد عمل شہباز حریف نے کہا کہ چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گوڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا فیصلے آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ عالی عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو وہ اور کیا کرے ایک طرف جھکے دراز اور انصاف کو مشروع کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں شہباز حریف کا کہنا تھا کہ خانہ قابہ کے اکسو والی گھڑی بیچ کر کھانے والے کے سامنے قانون ہیں بے بس اور چور ریاستی دہشتگردی کی سہولتکاری ہوگی تو عام آتمی کو انصاف کہاں سے ملے گا احتصاب عدالت بشرا بیوی کی زمانت قبل اس گرفتاری منظور احتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کے رخصت پر ہونے کی وجہ سے جیوٹی جج ابو الحسنات محمد ذرکر نین نے درخواست پر سمات کی جس میں عمران خان کی اہلیہ گھڑی بی بی زمانت قبل اس گرفتاری کے لیے نیاب عدالت میں پیش ہوئی گھڑی بی اپنے وقلہ لطیب خوصہ اور انتظار پنجوتہ کے ہمرا عدالت میں پیش ہوئی جہاں عدالت نے گھڑی بی کو پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچرکوں کے ورس 12 ستمبر تک زمانت منظور کر لی موسیقی